سبڈوین سمانی کے مضافاتی علاقے سندوہ کراس پہلی ہوتل پر دو گروپوں کے درمیان چار روز قبل ہونے والی لڑائی جھگڑے کی پنجائد کے دوران ایک گروپ کی طرف سے دوسرے گروپ پر پسٹل سے اندہ دن فائرنگ دو نوجوان شدید زخمی زخمی پنٹ جٹاں کا ریائشی نوجوان علی رضا میرپور لے جاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا جبکہ دوسرا نوجوان علی حسن شاہ ٹانگ پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا پیٹ میں گولی لگنے والے نوجوان کو سمانی سے بھمبر اور بادعظام میرپور ریفر کیا گیا لیکن وہ جان برد نہ ہو سکا جبکہ دوسرا زخمی علی حسن شاہ ڈسٹکیٹ کوٹر ہسپتال میں زیرے علاج ہے ادھر فائرنگ کرنے والے ملزمان بلال ولد عبرار اور احمد ولد محمد مشتاک ساکنان ڈب کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ایس ایس پی بیمبر چودی زلکر نے انصرف راز کی خصوصی اداعیت پر ڈی ایس پی راجہ ندیم عارف ہمراہ نفری مقتول کے ورسہ کے پاس پہنچے اور انہیں داد رسی کی یقین دیانی کرائی جہاں بہاک ہونے والے نوجوان علی رزا کا پوسٹ مارٹم تحسیلیٹ کوٹر ہسپتال سمانی میں کیا گیا اور ناش پوسٹ مارٹم کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئی جسے اب آئی گئوں پنجٹہ میں سب اردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں وزیر خوراک چودری علی شاند سونی چودری محمد رزاق تحسیل دار سمانی اور دیگر نے کسی تعداد میں شرکت کی ادھر مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ بیرے بیٹے کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے انصاف دلایا جائے وزیر خوراک چودری علی شاند سونی نے بھی مقتول کے ورسہ کو انصاف کی فرامی کی یقین دیانی کروائی ہے موسیقی